اسلام علیکم کٹ بانے کی کمیز آج میں آپ کو سینہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے سیتے ہیں آج پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں میں نے اس کی آپ کو کٹنگ بتائی تھی کس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں تو آج اس کی سلائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلائی کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے لیس آپ کو دکھائی تھی اس لیس کو یہاں پر رکھ کر آپ نے سلائی لگا دینی ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اس کے بعد میں آپ کو بڑی زبردست ایک ویڈیو اور دینے والا ہوں بڑی معلوماتی ویڈیو ہے تو آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں بلکل اس طرح سے آپ نے یہ لگا لینی ہے لیس کو یہ بہت زبردست طریقہ ہے لیس لگانے کا نیٹ کے سوٹ میں کیونکہ اس کے دھاگے وغیرہ نہیں نگلتے تو آپ ہمیشہ لیس کو اسی طرح سے لگائے اور پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ نے لیس کے ساتھ کرنا کیا ہے کہاں سے کاٹنی ہے تو یہ ایسا لگے گا کہ جسے آپ نے لیس کپڑے میں لگائی نہیں ہے یہ نیٹ کے ساتھ ہی کڑائی ہو کر ہمیں ملی ہے بورڈر بن کر ملے بلکل لیس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس نیٹ کو کٹنگ کر دینا ہے بلکل اسی طرح سے بہت ہی پیاری یہ ویڈیو ہے آج کی کٹ ڈانی کی شیٹ کس طرح سلتی ہے آسان طریقہ کیا ہے اس میں تین چار چیزیں ایسی ہیں ایک تو یہ لیس ہے کہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے دیکھیں لیس میں نے نیچے سے سارا کپڑا کاٹ دیا ہے اور پھر اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے بلکل لیس کے اوپر جو ایک لائن بنی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اوپر والے حصے پر جو ایک دوری ٹائپ کے بنی ہوئی تھی کٹنگ کرنے کے بعد اس پر میں نے سلائی لگا دی ہے جب بھی آپ نیٹ کے اوپر لیس لگائیں آپ اس طرح سے لگائیں آپ کو فول پٹی ڈوری پائپن کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے لیس بہت خوبصورت لگتی ہے اور دھاگے بھی نہیں نکلتے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس کا یہ جو اسطر ہے اس کو نیچے سے ٹن کر لینا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ پارٹ ون میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کافی ارے بستر ہو رہا تھا اس کا تو ارے بستر کو آپ نے بلکل آرام سے سینا ہے نیچے والے کپڑے کو ہلکا ہلکا سا کھینچ کے رکھنا ہے اور اس کو بلکل فنیشنگ کے ساتھ صفائی لگانی ہے یہاں پر کوئی رینگ رینگ ٹائپ کے نیچے نہیں میں نے اکثر ایسا ہوتا ہے مرے کپڑے کو سیتے ہیں تو یہاں پر بڑا جھول چھول سا بن جاتا ہے تو جھول چھول نہ بنایا دیکھیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل آپ نے اسی طرح سے صفائی سے اس کی صلائی لگا لینی ہے دونوں بڑڈروں کو ہم نے نیچے کے صلائی لگا دی ہے اسطر کے اور اب اس طرح سے اس کا اسطر جوڑیں گے سب سے پہلے اس کے سینٹر کی صلائی لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ آپ کے لیے لے کر میں آیا ہوں اسطر جوڑنے کا آپ دیکھیں کس طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ شورٹ سلک کا جب اسطر ہوتا ہے کٹ دانی کی شائٹ ہوتی ہے تو اسطر جوڑتا نہیں ہے بہت پریشان کرتا ہے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بلکل آسان طریقہ ہے جس طرح میں آپ کو اسطر جوڑنا بتاؤں گا اس طرح سے آپ اسطر کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شورٹ سلکی شائٹ سینہ ایسا لگے گا جسے آپ نے کٹن کی شائٹ بنا لی ہو بلکل اتنا ہی آسان بلکل سینٹر کی صلائی بیچ میں ہم نے اسطر کے لگا لینی ہے یہ لگ چکی ہے ایسے ہی ہم نے صلائی فرنٹ پر لگا لینی ہے اسطر کو جوڑ دینا ہے یہاں پر کپڑا تھوڑا سا موٹی والا کٹ دانے والا ہے تھوڑا پریشان کرے گا سکونس وغیرہ لگے میں تو ہم نے بوٹ کو اٹھا اٹھا کر اس طرح سے صلائی لگانی ہے دیکھیں کس طرح میں صلائی لگا رہا ہوں بلکل ایسے ہی سینٹر کو ملا ملا کر صلائی لگانی ہے اچھا میں اس میں پن بھی لگا سکتا تھا مگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ میں جب ہم اسطر جوڑنے کے لیے پن لگاتے ہیں تو پن نکل جاتی ہے کیونکہ نیٹ میں بارک بارک سے سراغ ہوتے ہیں پن رکھتی نہیں ہے تو اس وجہ سے نیچے اسطر والے کپڑے کو کھینچ کھینچ کے میں رکھ رہا ہوں اور اوپر سے نیٹ کو بلکل برابر برابر رکھتے ہوئے اس کو اسطر کو جوڑ رہا ہوں بلکل ایسے ہی آپ نے جوڑ دینا ہے بہت سفائی اور فینشنگ کے ساتھ بڑی ہی پیاری ویڈیو ہے کافی دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی میرے پاس کہ کٹ دانے کی شاید سلک کے اسطر کے ساتھ سینہ سکھا ہے تو یہ شورٹ سلک کا اسطر ہے سلک سے بھی زیادہ خطرناک سلک ہوتی ہے تھوڑی سینے میں تو یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بلکل اسی طرح سے ہم نے شولڈر پر ایک سلائے لگا دینی ہے فرنٹ پر بھی اور بیک پر بھی صرف شولڈر شولڈر کی سلائے لگانی ہے دونوں سلائے لگ چکی ہیں اسطر جوڑنے کا بہترین طریقہ یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اسطر جوڑنا ہے بہت ہی سفائی اور فینشنگ کے ساتھ یہ کپڑا جو نکلنا ہے بیک کے ناپ کا ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کو ہم اسطر جوڑنے کے بعد کٹنگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا ہلنے والا کپڑا ہے پریشان کرتا ہے یہ اکثر ہم مشین سے ڈائریک اکثر جوڑتے ہیں یا ہاتھ کی سوئی سے ہم ٹاکے اٹھاتے ہیں تو بہت پریشان کرتا ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہ گم لینی ہے اور اس کو اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس طرح جگہ جگہ آپ نے یہ لگا دینی ہے بلکل قریب قریب تھوڑی تھوڑی سے دور کے فاصلے پر بلکل اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح میں لگا رہا ہو اوپر سے ہی لگا رہا ہو نیٹ ہے اس میں اندر یہ خود چلی جائے گی پچھلے سائٹ پر نیچے والے کپڑے کو اپنے آپ سے چپکا لے گی بلکل اسی طرح سے اوپر اوپر لگانی ہے ہاتھ تھوڑے سے خراب ہوں گے یہ دیکھیں کس طرح استر چپکتا چلا جا رہا ہے بلکل اسے ہی بلکل نہیں ہٹ رہا بلکل نہیں ہٹ رہا یہ بلکل آسان طریقہ ہے پھر یہاں پر ہم یہ اس کو چپکانے کے بعد نہ تو ہم اس میں سلائی لگائیں گے نہ ہی کچھے کا ٹاکا اٹھائیں گے اور اس کو صرف پکڑ کر ڈائریکٹ سی دیں گے جیسے ایک ہم سادہ شیٹ کورٹن لون کی شیٹ سیتے ہیں بلکل اسی طرح سے پھر ہم اس کی سلائی لگا دیں گے سائیڈوں وغیرہ کی آسین وغیرہ سب چڑھا دیں گے بلکل آپ دیکھیں کس طرح میں آپ کو جوڑنا پھر سے بتا رہا ہوں بلکل اسے ہی تھوڑے سے ہاتھ گندے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھ دل جائیں گے پر کام ہمارا اچھا ہو جائے گا تو یہ اچھا طریقہ ہے اسطر جوڑنے گا بلکل اسے ہی آپ نے جنگہ جنگہ سے یہ لگا لینا ہے میں تو خیر اس طرح سے نہیں لگاتا میں تو ڈائریک سلائی بھی لگا لیتا ہوں مگر آپ کے لیے آسانی کے لیے اور نئے سیکھنے والوں کے لیے یہ طریقہ بیسٹ طریقہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آؤ بلکل چپک چکا ہے یہ چپکنے کے بعد سارا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے فنیشنگ سے یہ دیکھیں جڑ چکا ہے یہ بلکل شولڈر والا یہ آر مول والا سائیڈ ہمارا جڑ چکا ہے ایسے ہی ہم پوری شائٹ پر اس کو لگا لیں گے سائٹ سائٹ سے اچھا اس کو ڈائریک ایسے ہی نہیں لگانا ہے بلکل اس طرح سے برابر برابر رکھنا ہے ہلکا سا نیٹ والے کپڑے کو کھیج کے رکھنا ہے ذرا سا بلکل کھیج کے رکھنا ہے دو پوائنٹ تقریبا یا ایک پوائنٹ بلکل کھیج کے رکھیں گے تاکہ یہ بزن سے جب سلنے کے بعد لٹکے نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے لٹک جاتا ہے دیکھیں کس طرح میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ نے سیم اسی طرح سے اس کے کٹ سے کٹ کو ملا کر جوڑ دینا ہے یہ کٹ آپ دیکھیں بلکل کٹ سے کٹ کو ملاتے ہوئے آپ نے جوڑ دینا ہے یہ نہ ہو کہ یہ چلو مشکل کپڑا ہے تو کٹ آؤٹ ہو جائے نہیں کٹ آؤٹ ہوں گے ہی نہیں اس کے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اس طرح جوڑنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس طرح ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے یہاں سے کھینچنا ہے بلکل ایسے ہی تاکہ پہننے کے بعد بلکل فٹنگ میں دونوں چیزیں بدن پر بیٹھے اسطر بھی اور اوپر والا پیس بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اس طرح اسطر نہیں جوڑتے ہیں تو اوپر والا پیس جھول کھا جاتا ہے اور وہ الیدہ سے لٹک رہا ہوتا ہے تو آپ ہلکہ ہلکہ سا کھینچ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں خراب ہوگا نہیں اٹکے گا اور لٹکے گا بھی نہیں ہاتھ دیکھیں ہو رہے ہیں تھوڑے سے خراب مگر مسئلہ نہیں ہے دھل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ ہمارا کام اچھا ہو جائے گا فنیشنگ سے ہو جائے گا ہمیں کام پر توجہ دی رہی ہے ہاتھ پاؤںوں پر نہیں بلکل دیکھیں ہٹ رہا ہے بلکل بھی نہیں ہٹ رہا کہیں سے بھی نہیں ہٹ رہا سیم اسی طرح سے ہم نیچے کا اور دونوں سائیڈوں کا چھپکا لیں گے اب آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں میں نے چھپکا لیا ہے یہ سوک چکا ہے دیکھیں کس طرح بغر سے لائی کے بلکل اس میں ٹیچ ہو گیا ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے یہ جو میں نے آپ کے لیے سوچا سمجھا آپ کو سکانے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح شوٹ سلکی شیڈ میں اس طرح جو نا اچھا یہ خراب کینچی سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنی کٹنگ کی کیچی کو بچانی ہے جو بیک کے ناپ کا کپڑا ہے اس کو اب ہم نکال دیں گے اور دیکھیں کس طرح میں نے فرن کے جو اندر کھڑے والا سائیڈ تھا آگے کا جو ہم اندر گرا کر کٹتے ہیں اس کے ناپ کا اس پیس کو بھی کر دیا ہے جب کٹنگ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ابھی نہیں چھیڑنا اس کو بعد میں سیٹ کریں گے اور پھر سائیڈوں کا سارا اس طرح سے بڑھتا بڑھتا کپڑا ہم کٹنگ کر دیں گے سب طرف سے دونوں سائیڈوں سے بلکل ایسے ہی فینشنگ کے ساتھ اور اسطر کے ساتھ ملا ملا کے جوڑ جوڑ کے کیونکہ اسطر ہمارا ناپ کا کٹا ہوا ہے تو ہم نے اسطر کے ناپ کا نیٹ کو بھی کر دینا ہے بلکل ایسے ہی سب جنگ سے آپ دیکھیں کس طرح فینشنگ سے اسطر جوڑ چکا ہے شاید یا آپ کے سامنے پہلی بار ہو طریقہ تو آپ اس طرح سے جب بھی اسطر جوڑیں 20 اربی کی گم مل جاتی ہے چھوٹی والی خیر یہ تو میرے پاس بڑی ہے یہ کافی مہینے چلتی ہے اگر اسی بڑی لے لیں گے تو ورنہ چھوٹی گم 20 اربی کی مل جاتی ہے اس سے آپ تقریباً 3 سے 4 5 کمیزوں کا اسطر جوڑ سکتے ہیں بہت سستی ہوتی ہے یہ گم مگر کام بہت آسان کر دیتی ہے سب جنگ سے اس طرح سے برابر کر لیں گے بلکل ایسے ہی ویڈیو جان بوچ کسی لو رکھ رہا ہوں کیونکہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے بہت دن سے برے پاس ریکویسٹ اسی بات کی آریتی کہ ہم سے اسطر نہیں جڑتا تو آج آپ کے لیے یہ اسطر جوڑنے کا طریقہ سیم آپ چاہے تو بیک والے اس سے پر اتنے ستارے نہیں ہیں آپ اس کو سلائی سے جوڑ سکتے پر آپ اس کو گم سے بھی جوڑ سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو جوڑنا دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں بلکل اسی طرح سے یہ بھی سیم میتھڈ سیم طریقہ بلکل سب جگہ سے ایسے ہی آپ نے چپکا لینا ہے اور پھر اس کو کٹنگ کر دینا ہے بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آج کی سمجھنے والی ویڈیو ہے مین پوائنٹ آج یہی تا اس ویڈیو کا کہ اسطر کس طرح سے جوڑتے ہیں کس طرح بناتے ہیں ہم شیڑ کو اس کا فائنل لک شیڑ کا بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کس طرح سے سب جگہ سے یہ شیڑ برابر ہوگی اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ شیڑ بیٹے گی کہیں نہ جھول ہوگا اور ایک پیارے اندازتی یہ شیڑ بن جائے گی بلکل اسے ہی سب جگہ سے آپ نے فنش کر دینا ہے نیچے دامن کی لیس دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے جھوڑ اس لیس کو لگانے میں بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا جب بھی نیٹ پر آپ لیس لگا اسی طرح سے لگا ہے اور سارے دباؤں کو کاٹ دیں یہاں پر اب ہم سائیڈے جوڑ لیں گے اس کی لیس کے سارے دباؤں کو کاٹ دیں میں گارنٹی دیتا ہوں لیس نہیں نکلے گی سائیڈے جوڑنے کا سیم وہی طریقہ اب کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں اس طرح آپ نے اچھے سے چپکا چکے ہیں چپکا لیا ہے اب اس کو ہم بلکل اس طرح سے جھوڑ دیں گے جیسے کاٹن کی شیٹ بس صرف خیال یہی رہے کہ یہاں پر نگینے وغیرہ نہ ہے اگر نگینے وغیرہ یہ سٹون وغیرہ ہو یا کٹ دانہ وغیرہ ہو تو آپ کو اٹھا اٹھا کے مشین بوٹ کی طرف سے اٹھا اٹھا کر چلانی ہے بلکل اسے ہی جسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس طرح سیلو سیلو جہاں جہاں ہو وہاں سے آپ نے لگا لینی ہے اور یہاں لاکر چھوک کا جو کٹ لگایا تھا ہم نے یہاں پر لاکر پکا کر دینا ہے دونوں سائٹ جڑ چکے ہیں گلے میں نے چپکا لیا ہے بورٹ شیپ کے اس میں گلے بنائیں گے کیونکہ وزن والی شیٹ ہے آپ اس میں دیپ شیپ بنائیں گے تو گلہ زیادہ نیچے آ جائے گا تو ہم بورٹ شیپ کے گلے اس سوٹ میں بناتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یاد رکھیں جب بھی وزن والا سوٹ ہو وزنی کام والا سوٹ ہو تو آپ اس میں بھلے تھوڑے سے پھیلے وے بڑے کر کے بورٹ نیک بنائیں بہت پیارے لگتے ہیں دیپ نیک نہ بنائیں اور جو جو گلے میں اب دیکھیں آپ جو جو موتی گلے میں آ رہے ہیں صرف ہم نے وہی کٹنگ کرنے پورا بنچ نہیں کاٹنا بلکل ایسے ہی گلہ پلٹنے کا طریقہ بلکل سیم وہی جیسے میں اپنی تمام ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں بکرم کے برابر برابر سلائی کو رکھتے ہوئے اس طرح سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے دیکھیں کتنی احتیاس سے یہ بھی مشین چلا رہا ہوں آپ بھی دیکھیں اس طرح سے ہی مشین چلا ہیے گا جب بنایا اور آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں کس طرح فنیشنگ سے اس کا استر جھوڑ چکا ہے اور کوئی سیرے میں دکت نہیں ہو رہی ہے بلکل آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں شورٹ سلک کے استر کو اس طرح سے جھوڑ کر بلکل ایسے ہی فرنڈ بیک دونوں کے گلے لگا لینے ہیں فرنڈ کا گلہ لگ چکا ہے اس کی وہی کٹنگ کا طریقہ جو ہم اپنی تمام شیٹس میں کرتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیپ کٹس لگانے یاد رکھیں جب بھی آپ پپڑے بنایں تو گلہ ٹن کرتے وقت قریب قریب ڈیپ کٹس لگایا کریں اس سے فنیشنگ سے گلہ بیٹھتا ہے شولڈر جھوڑنے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پر کوئی موندہ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا دونوں گلے ہمارے بھکرم کے ہیں تو ہم نے بلکل دونوں گلوں کو پکڑ کے ایسے سیدھی لسلائی لگا دینی ہے پکا کر کے یہاں سے اتار دینی ہے دیکھیں کس طرح میں جوڑو بلکل آپ نے اسی طرح سے جوڑ لینے ہیں یہ بھی طریقہ اچھا ہوتا ہے آپ علیدہ علیدہ کر کر جوڑیں گے پھر بعد میں اس کو گلے کو ٹن کر کر ترپائی کریں گے تو آپ زیادہ پریشان اور ترپائی کرنے کے بعد یہ آستین آستینوں پر بھی لیس میں لگا چکا ہوں آستینیں بند کر چکا ہوں باریک کپڑا ہے اس وجہ سے میں نے سلیوز میں چھوٹا چھوٹا سا اسطر لگایا ہے تاکہ زیادہ برا نہ لگے بغل وغیرہ نظر آتی ہیں تو بری لگتی ہیں اس طرح چھوٹا سا اسطر لگا سکتے ہیں باریک کپڑوں میں دیکھیں آستین کا آرمول اس سے آدھا انچ بڑا آ رہا ہے جو میرا حساب ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کٹنگ کرتے وقت اس میں آرمول اسی طرح آدھا انچ بڑا آتا ہے مگر جب لگائیں گے ہم تو یہ پھر برابر ہو جائے گا تھوڑا سا بڑا آتا ہے ایک آدھا انچ تین پوائنٹ دو پوائنٹ تھوڑا سا بڑا آئے گا میرے والے حساب سے کٹنگ کریں گے تو بگر آپ نے ڈرنے ہیں نہیں ہے اس کو چھوٹا نہیں کرنا آپ نے آستین کو اس طرح سے لگا لینا ہے نیچے رکھ کے آستین کو لگانا ہے اور اوپر شیٹ کو رکھنا ہے آستین کو ہلکا ہلکا سا ڈیلا چھوڑنا ہے اور اوپر والے کپڑے کو تھوڑا سا کھیج کر رکھنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں بلکل اس طرح آپ لگائیں گے تو آپ کا جو شولڈر کا جوڑ ہے اس سے سلیفز کا کٹ بلکل مل جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں کٹ مل چکا ہے شولڈر سے ایسے ہی آپ نے آستینے چڑھانی ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے بہت آسان ویڈیو ہے کسی بھی سوٹ کو آپ مشکل نہیں لیا کریں مجھے بتایا کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم مشکل سے مشکل سوٹ کو آسان کر سکتے ہیں یہ آستینے لگ چکی ہیں آستینے لگنے کے بعد یہ جو چھوٹے موٹے دھاگے نکل لے ہوتے ہیں ہم اس طرح سے ان کو برابر کر دیں گے چاہیں تو آپ آور لاک بھی کروا سکتے ہیں میں بھی اکثر آور لاک کروا لیتا ہوں پر یہ نکلنے والا کپڑا نہیں ہے کھچنے والا کپڑا نہیں ہے تو ہم اس کے دھاگے صریف اس طرح سے رس برابر کر دیں گے پھر یہ کچھے کی میں نے بیک کی ترپائی لگا لیے ترپائی کیلئے کچھا بیک کا لگا لیا ہے جیسے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں آپ فرن پر کچھا کیسے لگائے اتنے سارے اس میں موتی ستارے لگے میں کٹ دانا لگاوا ہے تو ہم فرن پر کچھا نہیں لگائیں گے اس کو ڈائریک ہی اسی طرح ہم ٹین کر لیں گے جیسے دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر ہم نے صفائی دکھانی ہے اور بلکل دباؤ کو ایک جیسا لیتا چلنا ہے مورتے جانا ہے اور ترپائی کرتے جانا ہے فائنل لک میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا ترپائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت یہ شائٹ بن چکی ہے بورٹ شیب میں دیکھیں شولڈر وغیرہ نوٹ کریں کتنی فنیشنگ سے بیٹے ہوئے ہیں آر مول دیکھا آستی نے دیکھیں کتنی صفائی سے اس کی بیٹی ہوئی ہیں نہ کوئی جھولے نہ کوئی چنے بلکل زبردست طریقے سے اب یہ سلیپس کی لیز دیکھیں کس طرح میچ ہو چکی ہے بلکل کٹ دانے کا یہ جو کلر تھا ہے اس کی لیز ڈھوننا بہت مشکل کام ہے مگر بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے صرف آپ ڈھونڈنے والے اچھے ہونے چاہیے سب کچھ مل جاتا ہے دامن دیکھیں بلکل برابر آ چکا ہے نہ کہیں سے لٹک رہا ہے نہ کہیں سے جھک رہا ہے بلکل زبردست یہ آپ کے لیے کٹنگ اور سلائی کی ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ